موسیقی 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 میں ایم ایس سی ہیں اور ایک منوے گیانک بائی پولر بیماری سے جوزرہ ویکتی کا علاج نہیں کر سکتا ہے جیسے ہی یہ ویواد بڑھا سوزین واکر نے اپنے لنکڈین پروفائل پرائیوٹ کر لی کئی لوگوں نے تو سوزین واکر پر سوشانت کی میڈیکل جانکاری دینے پر سوال اٹھائے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے سوزین کو اپنے پیشنٹ کی ریپورٹ گوپ نہیں رکھنی چاہیے کچھ لوگوں نے تو ان کا لائسنس تک رد کرنے کی مانگ کر دی ہے مطلب یہاں بھی برکہ دت پکڑی گئی برکہ دت کو لگ رہا ہوگا کہ یہ دیش دو ہزار دو میں اٹھ کا ہے اور کانگریز ایکو سسٹم میں ان کی ہر جھوٹ پرپانچ اور پروپگینڈا کو لوگ آسانی سے گلے اتار لیں گے ان کے شاتر چال دیکھئے پہلے برکہ نے ٹویٹ کر ماحول بنایا اور پھر یہ ہرکت کر ڈالی انہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ ایک کرانتی کاری پترکاریتہ کر رہی ہیں اور اس انٹرویو سے انہوں نے سشانت کے کیس میں ایک نیا موڑ دے دیا ہے لیکن برکہ دت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لوگ ان کی منشا پر ہی زوال اٹھا رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے ایک دن پہلے ہی برکہ نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سشانت سنگھ کے ماملے میں جس طرح نجی جانکاری ساجہ کی جا رہی ہے ٹی وی چینلز میں جس طرح ان کی زندگی سے سمبندت مددوں پر بات ہو رہی ہے اس پر انہیں دکھ ہے وہ اس مادھیم کا حصہ بن کرنے راش ہیں لیکن اگلے ہی دن وہ سشانت کی تتھا کتھت ایک ایسی سائیکولوجسٹ کو سامنے لے کر آتی ہیں جو سشانت کی میڈیکل کنڈیشن کی تو باتیں بتاتی ہیں ساتھ ہی میڈیکل پروفیشن میں جو چیزیں گوپ نہیں رکھی جانے چاہیے اپنے پیشنٹ کے بارے میں اسے بھی اجاگر کر دیتی ہیں وہ سشانت کی میڈیکل رپورٹ سارجانی کر ریا کو بچانے کی پوری کوشش کرتی نظر آتی ہیں تو کیا برکہ کو تب یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ سشانت کی نجی جانکاری ساجہ کر اسی میڈیا کا حصہ بن رہی ہے جس سے ایک دن پہلے انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا سشانت کی کتھت سائیکولوجسٹ کے انٹرویو پر سشانت سنگھ راجپوت کے جی جا وشال کیرتی نے اپنے بلاغ میں ایک سکی سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی مانسک بیماری سے جوچنے والے شخص کو ٹھیک کرنے میں کم سے کم چھ سال لگتے ہیں تو وہ دو مہینے میں ایسے کیسے بول سکتی ہیں سشانت ایک منو چکٹسا کے منو ویگیانک دوارہ مانسک سواستے کی جانکاری کا خلاصہ کرنا نہ کیول انیتک ہے بلکہ اویید بھی ہے وشال نے سوزین پر سوال اٹھایا ہے کہ انہوں نے دو مہینے سے بھی کم وقت میں کیسے یہ پتہ لگا لیا کہ سشانت کو بائپولر ڈسورڈر ہے انہوں نے لکھا کہ مانسک بیماری کا علاج کرنا ایک مشکل کام ہے اور بائپولر ڈسورڈر کا علاج کرنا اور بھی کٹن ہے نہ کیول آپ کو ویقتی کو بہت باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے نیرکشن کرنا پڑتا ہے بلکہ آپ کو انہیں لمبے سمیے تک ان کے سمپرک میں رہنا پڑتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے اس میں لکشنوں کی شروعات کے بعد پوری طرح ٹھیک ہونے میں لگ بھک چھ سال لگ جاتے ہیں سوزین بہت آسانی سے دو مہینے سے بھی کم سمیے میں سوشانت کا علاج کرتی ہیں وہ یہ سب پتہ بھی لگا لیتی ہیں یعنی سوشانت کا پریوار بھی نہیں جانتا تھا کہ سوزین واکر ان کا علاج کر رہی ہے اس علاج کی جانکاری بھی صرف ریا کو ہی کیوں تھی سوشل میڈیا پر لوگوں کے کئی سوال ہیں کیونکہ ریا کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے اب تو لگ رہا ہے کہ یہ نہ تو سوشانت کا علاج کر رہی تھی اور نہ ہی کبھی سوشانت سے ملی بھی تھی یہ پورا ایک فرضی وادہ ہے اور مہراشت کی سرکار اور پولیس کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے جو بری طرح سے فلوپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیش کی میڈیا نے سوشانت کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل سے لے کر دیشہ سالیان کی موت سے جوڑے پہلوں پر تحقیقات شروع کر دی ہے ہر دن خلاصے ہو رہے ہیں برکھاتت جیسے لوگ جو انہیں بچانے میں جھٹے ہیں ان سے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ دیشہ سالیان کی موت کیسے ہوئی وہ ایک ہتیا ہے یا آتھمتیا اور اس کی موت کا سوشانت کی موت سے کیا رشتہ ہے جس دن ان سوالوں کا جواب ملے گا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کیپٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں